آپ آج ہو ادھر آج ہو ادھر آکے بات کرو آپ نراز نہ ہو بھائی کوئی بات نہیں زبردہ یہ چیز یہ بات ہوئی نا انڈیا بھی زندہ بات پاکستان بھی زندہ بات حب الوطنی من الیمان جو ایمان وطن سے محبت کرتے وہ ایمان سے محبت کرتے کیا آپ کو پتے کیا آپ کو پتے پتہ نہیں ہے نا نہیں نہیں یہ آپ نے دل کو دکھ ہوتا ہے مجھ میں مطریب کرتے تمہیں دکھ ہوتا ہے وہ ہندو ہے ایسے نہیں ہندو کیا ایسا لفظ ہے ہندو چائنا نہیں ہے غیر مسلم ہندو کیا ہے ہندو کو ہم کہتے ہیں کہ ہندو پتہ نہیں دشمن ہے ہمارا اس کا جواب دیں کہ چائنا بھی تو نان مسلم ہے تو اس کے ساتھ وہ جو بھائی غصہ کر کے گیا نا وہ ہندو نام سے نہیں کر کے وہ موڈی سے کر کے گیا تو کشمیر کا مسئلہ نہیں بتا آپ کو کشمیر میں موڈی کیا کیا کروا رہا ہے فجر کی ذان پر موڈی موڈی نے لگایا ہے انڈیا میں فجر کی ذان پر موڈی موڈی ہے اور ادھر اور ادھر نہیں ہوتی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا نا جیس کون ہے وزیراعظم کیا ہے یقین کیجئے آج میں بڑا تکلیف میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے نا میری بات سنی سر میں اس مارکٹ میں کھڑا ہونا ہوتا ہے میں نے میرے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے میرے ہمسائے جو میرجے سلوک کرتے ہیں میں کوئی ہیرو بننے کے لئے نہیں کہہ رہا میں نے سچ بول کے بسا ہوں بس یہ میرے ساتھ ہوئے کہ میں نے سچ پالکا نہیں اب تو زیادہ کرنا ہے انٹریو sustained اب تو زیادہ کرنا ہے کہ جتنا مجھے ان انہوں نے کر دیا تو میں کھل کے بات کرتا ہوں اب میں نہیں ڈرتا ہوں کھل کے کہتا ہوں جان جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کر سکتا جو غلط بات کرے گا نا موسیٰ دو بات بھی غلط نکالے گا نا اس ملک کے خلاف یقین مانگ لو شام تک تمہارا پتے بھی نہیں چلے گا اس نے مودی کی بات کہ میں نے مودی کی جواب ان کا مائنڈ بن گیا جی مودی پتہ نہیں کیا ہے مودی ٹیررلسٹ ہے مودی نے مسلمانوں کے سرکار دیئے ہیں مودی نے مسلمانوں کو قطر دیئے ہیں ان کا دماغ اس سے ہڑتا نہیں ہے ابھی تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ دنیا مودی کو کیا کہہ رہی ہے سودیا ریبیا جہاں آپ کا مکہ مدینہ میں بات بتا رہا ہوں لوگ تو سن رہے ہیں نا سودیا ریبیا جہاں پہ آپ کا مکہ مدینہ جہاں پہ حج ہوتے ہیں آپ کے عمرے ہوتے ہیں وہ مودی کو اچھا کہہ رہے ہیں دوبائی UAE انڈیا کے کشمیر میں سب سے بڑی انویسمنٹ کر رہے ہیں انڈیا کے کشمیر کو وہ سوزر لینڈ بنانے جا رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بریج ادھر بن رہے ہیں یونیورسٹی ہیں ادھر بن رہے ہیں میڈیا ادھر ازاد ہے 5G ادھر چل رہے ہیں 6G کی تیاریاں ادھر ہو رہی ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جب ترقی کر رہے ہیں تو ہم کیسے کہہ دیں گے یار وہ ترقی نہیں کر رہے ہیں ہم انہیں برا کیسے کہہ دیں مودی کو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی یہاں پہ کریں میرا مقصد یہ ہے انڈیا مسلم لڑکی اگر میں انٹرویو سن رہا ہوں خدا کی قسم میرے رومتے کھڑے ہوگے وہ انٹرویو سنگے اس نے کہا اب دیکھیں یہ مسلمان نہیں ہیں ہم سب الحمدللہ مسلمان ہم مسلمان ہم مسلمان کہ آپ اس میں محبت ڈالو آپ اس میں کیوں محبت ڈالے ہمارا ہمارا مذہب ہیتے لیکن اس طرح نہیں کہتے نا کہ یہ کہتے ہیں مودی زندہ باد یہ کہتے ہیں پلان زندہ باد ایک بندے کو زندہ باد کہنا چاہ امران خان کو کہہ دے نواز شریف کو کہہ دے ہمارا ملک میں اپنے ملک 1947 سے پہلے انگریز گورنمنٹ تھی ایک منٹ سنیے گا بھائی انگریز گورنمنٹ سنیے گا 1947 سے پہلے انگریز گورنمنٹ تھی یہ پڑی لکھی بات ہے میں ہواوں میں نہیں کر رہا ہوں ایک کیس چل رہا تھا ہندووں کا اور مسلمانوں کا ادھر جج نے کہا کہ کوئی ایسا شخص لے ہو جسے دونوں پارٹی ہیں بات ہے میں خوشی فیل کرتا ہوں کیونکہ ٹیلنٹڈ انسان کو جو ہے نا تریف کریں اس کو اپیشیڈ کریں یہ اچھی چیز ہے تو مودی صاحب جو ہے نا ان کے لیے اب آپ اب بھی بتا رہے ہیں کہ وہ پہلے نمبر پہ بھی آئے تھے اب دنیا میں موسٹ پاپولر لیڈر جو ہے نا وہ مانے جا رہے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ بتا رہے تھے 67% پتہ نہیں 77% لوگوں نے انہیں پسند گیا اب مجھے یہ بتائیں یہ جو گنتی ہوئی ہے ایکزیمپل دے رہا ہوں یہ گنتی جو ہوئی ہے یہ پاکستان میں تو نہیں ہوئی یا انڈیا میں تو نہیں ہوئی میرے خیال سے مجھے زیادہ نالج نہیں ہے لیکن میرے خیال سے یہ جو رینکنگ ہوتی ہے نا یہ سوشل میڈیا سے دیکھا جاتا ہے پاپولرلیٹی جو انتی ہے اوورال گراپ ہوتے ہیں وہ دیکھے جاتا ہے پاکستان میں بھی پاپولرلیٹی ہے پاپولرلیٹی ہے تو میں بات کر رہا ہوں اگر پاپولر نہ ہوتے تو میں کیوں کرتا ہوں تو بات ساری بتانے کی یہ کہ نہ انڈیا نے ان کی طریف کی نہ ہم نے کی یہ پوری دنیا نے کہا کہ وہ 67% جو ہے نا وہ تقریباً موس پاپولرلیٹر دنیا کے وہ مانے جا رہے ہیں اچھا وہ کس بیس پر مانے جاتے ہیں ایمی تو کوئی پاپولر نہیں ہو جاتا ہے ایمی کوئی فرسٹ نمبر پر نہیں آجاتا یا سیکنڈ نمبر پر نہیں آجاتا اس کے لئے انہوں نے کر کے دکھایا ہے ابھی دیکھئے مودی صاحب ان کی طریف پاکستان بھی کرتا ہے مطلب پوری دنیا ان کی چائنا ایون کے چائنا چائنا کو آپ لیجئے جس کے ساتھ اس ٹیم لڈاگ میں ان کی جنگ چل رہی ہے تو چائنا میں بھی وہ پاپولر ہیں ابھی آپ یہ دیکھئے لڈاگ کی آپ بات کیجئے مودی صاحب خود لڈاگ پہنچے ہوئے تھے اب لڈاگ وہ کوئی جنگ کروانے یا بم پڑوانے تو نہیں گئے وہ وہ پیس کے لئے گئے ہیں وہ چاہتے ہیں انہوں نے ادھر جائے کہ اپنی جو ان کی سہنا ہے جسے فورس کہتے ہیں آرمی کہتے ہیں انہوں نے کہا بیر ریڈی دیکھئے اب دیکھئے ایک جنگ کا سماہ بیر پرپیڈ کا ہے اچھا جنگ کا سماہ تو وہ تو اپنی فورج کو سب نہیں کہی کہنا کہ بھائی آپ سارے ریڈی ہوگے بر رو یہ ہو جانا ہے لیکن اندر سے سلسلہ جو ہے نا میں آپ کو بڑی صحیح بات بتا رہا ہوں اندر سے سلسلہ پیس کا ہے یہ انشاءاللہ اس کا معاملہ بھی حل ہو جانا ہے اور مودی سرکار کو چائنہ بھی ہو سکتا ہے وارڈ دے آنے والے ٹائموں میں دیکھئے چائنہ کے سوشل میڈیا پر وائرل تھے یہ مطلب کیا مودی کی اگر بات چائنہ میں شوشل میڈیا پر وائرل ہیں وہ مطلب یہ کہ اسے لائک کر رہے ہیں نا لوگ ان کے کاموں کو لائک کر رہے ہیں چائنہ میں شوشل میڈیا پر وائرل ہوئے مطلب چائنہ انڈیا کی بھی تو آپس میں ایشوز چلتے ہیں اخلافات ہیں پاکستان میں کوئی ٹائم آئے گا کہ انڈیا کا کوئی پی ایم مودی نہیں کوئی بھی پرائم نیسٹر ہو یا کوئی بھی لیڈر ہو پاکستان میں وائرل ہو جائے کہ جی کیا ہی بات ہے جی بڑے اچھے لیڈر ایسا ہوگا نہیں دیکھیں مودی صاحب نے کوئی کارنا میں ایسے کی ہیں جن کی ویسے وہ پاپولر ہیں اب یہ دیکھیں میں شروع پہلے دن جب آپ کو انٹرویو دیا تھا نا ابھی تک میں وہی بات کروں اور تقریباً ہر بندہ وہ بات کرنے لگ چکا ہوا ہے اب تو ہمارے پالیٹیشن کہنے لگ پڑے آپ کی باتیں بابا جو تیل لے کے دکھایا اچھا وہ تیل کیوں لے کے دکھایا اسے کیا اس کے وزیراعظم پر دباؤ نہیں ہوگا پتہ نہیں کس قسم کا دباؤ ہوگا اس شخص نے اس دباؤ کو ہینڈل کیا لیکن کس کو فائدہ دیا اپنی عام جنتہ کو اب یہ دیکھئے ہمارے لوگوں کو اوفر نہیں تھی ہمارے لوگوں کو بھی اوفر ہوئی تھی پیٹرول لینے کی آپ امریکہ سے اتنا ڈرتے ہو اتنا ڈرتے ہو کہ ہم نے اسے پتہ نہیں کیا بنا لیا امریکہ کو اس نے دیکھئے اس نے امریکہ کو اتحادی بھی رکھا اپنا رشیہ کے ساتھ دوستی بھی بنائی اسے کہتے ہیں جینئس مائنڈ ٹیلنٹیڈ آدمی بلکل میں اگری کرتا ہوں لیکن ہمارے ہاں پہ جو پاکستان کی بات کریں سوچ یہ ہے میں یہی بڑی دیپ ابزرویشن کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ پبلک ہم بتاتے ہیں امریکہ دشمن ہے یہ بتاتے ہیں کہ نہیں کہ امریکہ نے کروا دی امریکہ دشمن یا انڈیا دشمن ٹھیک ہے جب ہم جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ تو امریکہ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایڈ چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم جاتے ہیں سر منگتے تو پھر منگتے ہی ہوتے ہیں جناب آپ کہیں بھی چلے جے آپ نے ساری زندگی جو پالسیز کی ہیں نا پھر آج سچ سن لیجیے مجھ سے میں بڑی دیر سے دباتا ہوں باتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہر انٹرویو میں میں کھل کے بات نہیں کر رہا ہوتا ساری بات درگے ہیں جب سے آپ درنے کی بات نہیں ہے میرے خیال سے ہم بھی تو کام کر رہے ہیں آپ بھی اگر کچھ بولنا چاہیں یہ ڈیموکریسی ہے ہمارا آئین ہمیں پاکستان کا جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی حق اپنی جو آواز ہے صرف قانون ہوتا ہے ملک میں کون سے ملک میں کون سا قانون ہے مجھے بھی تو آپ بتا دیں کوئی ایک رول بتا دیں اس ملک میں کوئی ڈیموکریسی آپ بتا دیں کوئی لا آپ بتا دیں کوئی قوام محتیدہ کہاں لا ادھر چل رہا ہے تو وہ آپ مجھے بتا دیں ادھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے چلے یہ ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ گئے ایک منٹ کے لیے پھر دوبارہ ٹاپک پہ آتے ہیں امانداری سے بتائیے گا کہ کوئی تھریٹ یا کوئی اس طریقے سے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے اگر آپ بتانا چاہیں آپ بتا سکتے ہیں نہیں تو آپ کی نہیں ایکشولی پتا ہے کہ تھریٹ بغیرہ ملک آپ آپ کی وہ واس میں نرجی نہیں نظر آ رہی آپ کی وہ مطلب اور آپ نے یہ کہا کہ ہم بولیں گے تو مسئلہ ہوگا دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو ہم لوگ کھل کے نہیں بات کر سکتے ہیں لیکن کچھ اشارت میں نے آپ کو ہر چیز سمجھائی تھی کہ جب میں اپنی جگہ سے باہر نکلوں گا اور دیکھنے والا مجھے کہے گا کہ یار وہ غدار آ گیا ہے اچھا غدار مجھے کیوں کہا جاتا ہے مودی کی طریف کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اچھا مودی کی طریف کرتا ہوں آپ کے پولٹیشن بھی کر رہے یہ ہوتی ہے بہت اقصر ہوتی آپ یقین کریں عام آدمی سب سے پہلے جب میں نے مودی صاحب کی طریف کی پاکستان میں کھڑے ہوگے وہ بھی بزار میں کھڑے ہوگے آپ کے چینل بھی بزار میں کھڑے ہوگے مودی صدر لوگ کرتے ہیں نفرت مودی تو ایسے جیسے زہر ہے ان لوگوں کے لیے تو نام سنیں میں کہوں کہ انڈیا کے پرائم نیسٹر اندر مودی صاحب اور ساتھ والا کہے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کس کا نام لے رہا ہے مودی کو نفرت سمجھتے ہیں لوگ ادھر ادھر مودی کو ایسے سمجھتے ہیں کچھ زہر کا ٹیبلٹ ہے اور اندر لے گے تو بس مر گئے ہم لوگ یہ ہی نفرت ہے ہم نے ہتم کرنی ہے میشن ہمارا یہ ہے میشن ہیس ہے اور آنے والے ٹائم ہے اس کے اوپر بھی ہم بڑا کچھ کرنے والے ہیں دیکھئے میں مودی جی کی طریف اس لیے کرتا ہوں میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ مجھے کسی سے کوئی وہ چیز نہیں ہے مودی صاحب کی طریف اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جینیس آدمی ہے دیکھنے میں کرتا پجاما ہمیشہ میں کہتا ہوں ایک کرتا اور ایک پجاما کیا ہے اس بندے کا اب کرتا پجاما دوہزار پر والا پیننے والا انسان ڈیڑھ سو ارب کی عبادی کا وہ وزیراعظم ہے تو وہ ڈیڑھ سو کروڑ کی عبادی کا وزیراعظم ہے تو وہ دیکھئے نا کہ وہ انسان کیا نہیں کر سمپل انسان سمپل مین پاکستان کا کوئی پرائم نیسٹر یا کوئی لیڈر ایسے نمبر ون رینکنگ پر آ سکتا ہے نوڈ اوٹ عمران خان صاحب کی اگر بات کریں تو ان کی پاپولیٹی پوری دنیا میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سر آپ نے پوری زندگی کسی سے ریلیشن بنائے ہیں تو وہ بھی لالش میں بنائے ہیں آپ نے پوری زندگی کسی ملک کے ساتھ آپ چلے ہیں تو ہمیشہ بلیک میلی کے چکر میں چلے ہیں اور چلو آپ نے کسی کو بلیک میل کرنا ہے کسی اور ملک کے ساتھ آپ مل گئے ہو تو اپنے ملک کا تو فائدہ کرو اپنے ملک کا تو کرو اب موڈی صاحب نے پوری دنیا میں کبھی کسی ساتھ بگاڑی نہیں ہے چائنہ جو ملک جو نفرت کا اسٹم بن رہا ہے میں اگر پیچھے دکھائیں کہ کیسے وہ موڈی صاحب کی بات پر کیسے جون دینا اگر آپ بات کرنا چاہے کہ کیا ملک ہسی کیوں آئی آپ کو کوئی ملک بھائی نے مزاہ کے کہتے ہیں بھائی انڈیا سے دیکھا یہی بات ہے پاکستان میں یہی موسلیز ہو چیئے ہاں بتائیں آپ انڈیا سے نہیں بھائی میں پاکستانی ہوں آپ جیسا بھائی ہوں صرف اللہ نے تھوڑی سمجھ دے دی ہے کہ جو بندہ کر رہے ہیں اس کی طریف کر دینی چاہیے تو وہ اس صاحب سے ہم طریف کر رہے ہیں بات کرو آپ نراز نہ ہو بھائی کوئی بات نہیں کوئی پاتھ نہیں زبردہ یہ چیز یہ بات ہوئی نا انڈیا بھی زندہ بات پاکستان بھی زندہ بات حب الوطنی من الیمان جو ایمان وطن سے محبت کرتے ہیں وہ ایمان سے محبت کرتے ہیں کہ آپ کو پتے کہ آپ کو پتے پتا نہیں ہے نا یہ آپ نے بالکل دیکھا ہے میری بات دل کو دکھ ہوتا ہے تمہیں دکھ ہوتا ہے وہ ہندو ہے اس کے بارے میں دو منٹ ٹاکنگ سن لیں میں بول جاؤں گا ہم لوگوں نے ہم نے تو ریکارڈنگ کرنی ہے چلے جانا ہے بعض میں آبید بھائی کے لیے اب سمجھ آگئے میں کھل کے کیوں نہیں بولتا ہوں اچھا اب ایک اور بات سنیے گا ہم لوگوں نے شروع سے اپنے دماغ میں پتا ہے کیا بٹھایا گیا ہمارے دماغ میں کہ انڈیا ہمارے جو جندریشن ہے آپ دو منٹ دھیان میری طرف کیجئے سارے جو جندریشن ہے آج کل کی دیکھئے آپ میرے ساتھ گئے آپ نے دیکھا چھوٹ چھوٹے بچے سکول نہیں جاتے جن کے بات پہنے کو کپڑے نہیں ہیں ذرا بات پہ گھوڑ کیجئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ لوگ ہیں ہمارے پاکستان کا فیوچر ان بچوں نے بڑے ہو کے کوئی بچہ انجینئر بنے گا کوئی ڈاکٹر بنے گا کچھ بنے گا اگر آپ ان بچوں کو پڑھاؤ گے نہیں تو وہ بچے ایسے جاہل بنیں گے جنہیں پتہ ہی نہیں ہوگا دنیا میں کیا چل رہا ہے دنیا پیس مانگ رہی ہے آپ کا دماغ ابھی بھی وہ دین پیڑا ہوا ہے اوہ بھائی دین سر سر سنیے مجھے کھل کے بولنے دیجئے جب شیڑ دیا تو بولنے دیجئے دین اسلام کیا کہتا ہے دین اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے دین اسلام تو جھگڑا کہتا ہی نہیں ہے صرف جاہل لوگوں نے وہ لوگ جنہوں نے پیسہ بنانے کے لئے اسلام کا بھی مزاق بنایا ان لوگوں نے اسلام کا ایسا مزاق بنایا اپنے مطلب کے لئے دیکھئے جہاں جو حدیث ان کے مطلب میں آتی وہ حدیث تو ہمیں سنا دیں گے جو حدیث انہیں نقصان دیتی وہ حدیث کبھی نہیں سنائیں گے ہمارا دین تو کہتا ہے کہ غیر مسلم سے بھی جبھی ڈال کے دوست بناو اس کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھو اس کے ساتھ تجارت کرو اب ہندو کیا ایسا لفظ ہے ہندو چائنہ نہیں ہے غیر مسلم ہندو کیا ہے ہندو کیا ہے ہندو کو ہم کہتے ہیں ہندو پتہ نہیں دشمان ہے ہمارا آپ اس کا جواب دیں گے چائنہ بھی تو نان مسلم ہے تو اس کے ساتھ وہ جو بھائی گصہ کر کے گیا ہے وہ ہندو نام سے نہیں کر کے وہ موگی سے کر کے گیا تو موڈی کیا ہے اس سے کیا آئی تو کشمیر کا مسئلہ نہیں پتا آپ کو کشمیر میں موڈی کیا کیا کروارا دنیا فجر کی ازانہ پر پبندی مجتی نہیں لگایاں انڈیا میں فجر کی ازانہ پر پبندی مجتی نہیں ہونے ادھر نہیں ہوتی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا آنا چیز کون آئے وزیراعظم کیا ہے ہم کہتے ہیں آپ آؤ وزیراعظم میں آؤ وزیراعظم اسلام آئے لیکن وہ آئے جو اس ملک کو اوپر لے کے جائے جس کی ترقی کریں ہم وہ چاہتے ہیں یہ ملک تب تک ترقی نہیں کرے گا جب تک یہ سود نہیں ختم ہوگا نہیں میں وہ بھائی کی بات کہا رہا ہوں کہ جو غصہ کر کے گئے ہیں ہندو لفظ پر غصہ نہیں کر کے گئے ٹھیک ہے ہندو کی بات نہیں ہے ادھر سے کوئی ہندو آ جاتا ہے تو ادھر کیا ہم اس کو مار دیتے ہیں کار کے پھینک دیتے ہیں ہاں جی تو بھائی جپیڈ ڈالتے ہیں کیونکہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے ہم بھائی تو غصہ کر رہے تھے ہم والی بات یہ غصہ کرنا پڑے گا اب دیکھیں یہ مسلمان نہیں ہے ہم سب الحمدللہ مسلمان ہمارا مذہب ہے لیکن اس طرح نہیں کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے مدی زندہ باد پلان زندہ باد ایک بندے کو زندہ باد کہنا چاہے جو مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑتے ہیں امران خان کو کہہ دے نواز شریف کو کہہ دے ہمارے ملک میں اپنے ملک 1947 سے پہلے انگریز گورنمنٹ تھی ایک منٹ سنیے گا بھائی انگریز گورنمنٹ سنیے گا 1947 سے پہلے انگریز گورنمنٹ تھی یہ پڑی لکھی بات ہے میں ہواوں میں نہیں کر رہا ہوں ایک کیس چل رہا تھا ہندووں کا اور مسلمانوں کا ادھر جج نے کہا کہ کوئی ایسا شخص لے ہو کہ جسے دونوں پارٹی ہیں مان لیں جس کا فیصلہ جس کی گوائی دونوں پارٹی ہیں مان لیں اب ہندووں نے ایک مسلمان کا نام لیا اعتماد تھا فلا مسلمان کا نام لے یہ حق کی بات کرے گا حق کا فیصلہ کرے گا مسلمان سارے خوش ہو گئے جو مسلمان کا ہندووں نے نام چوس کر لیا اب یہ ہمارے حق میں فیصلہ دے گا مسلمان ہیں اب وہ جب عدالت لگی عدالت میں جو فیصلہ ہوا تو اس مسلمان نے سچ کا فیصلہ دیا سچ کی بات بتائی اس نے اس نے کہا جی یہ مسلمان غلط ہیں یہ ہندو ٹھیک ہیں فلا جگہ اس واقعے پہ اس نے کہا جی مسلمان غلط ہیں ہندو ٹھیک ہے اور وہ جگہ ہندووں کی ہی ہے اب جج اپنی جگہ سے اٹھ گیا اس نے کہا یار آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا تو ایسے مسلمان کہاں چلے گئے ہیں اچھا میرے بھائی یہ بتائیں میں آپ سے زیادہ محبت ہے یہ بتائیں کہ کیا آپ پچھتر سال سے نفرتیں کی ہیں کی ہیں کوئی فائدہ ہوا ہے یہ بتائیں پھر آگے ہم پھر نفرتیں عابد بھائی ہم بھی کہیں گے جنگ ہے انڈیا کے ساتھ جنگ ہے کوئی فائدہ ہوا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں مودی مسلمانوں پر کیوں ظلم کر رہے کیوں وہ کر رہے ظلم یہ بتاؤں میں آپ کہیں زمان پر میں کیا ہوا ہے ماہاں پر مودی آیا تھا میرے بات سنو اس نے کہا مودی کی بات کیا اس نے مودی کی بات کیا میں مودی کی بات کر رہا ہوں میں الحمدللہ مسلم ہوں میں مسلم ہوں جب یہ در بھی کوئی انسانیت نہیں ہوگا جیدر بھی کوئی انسانیت نہیں ہوگا تو یہاں ہی ہوگا آپ کے اوپر بھی غلط بات کرے گا دو بات بھی غلط نکالے گا نا اس ملک کے خلاف یقین مانگ لو شام تک تمہارا پتے بھی نہیں چلے گا اس نے مدی کی بات گیا میں نے مدی کی جواب دیا میں یہ بھی کہہ رہا حب الوطن من الیمان جو وطن سے محبت کرتے ہیں وہ ایمان سے محبت کرتے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی بات تو سنو بات سنو مجھے صرف بات بتا نہیں نہیں میرا دوست ہے بائی ہے مارا اچھا بات تو سنو آپ کے محلے میں اب صحیح بات بتانا ہے کوئی اچھا کام کر رہا ہو لوگوں کا بھلا کر رہا ہو وہ چاہے ہندو وہ چاہے مسلمان ہو وہ لوگوں کو فائدہ پوچھا رہا ہو غریب آدمی کو روٹی سستی پوچھا رہا ہو آپ اسے اچھا کہو گے کہ برا کو گے میں اس کے اچھا کہوں گا لیکن جو غلط کرے گا اس کا میں اللہ کی قسم اس کا میں نے اگر میں نے اس کا سر نہ کٹھا ہے تو میں مسلمان ہوں اگر کوئی غلط کرے گا امالہ الحمدلہ ہم مسلمان ہم روزے رکھتے رمضان مبارک کے پیارے میں ہی نہیں نا ادھر ہزار لوگ روزے نہیں رکھتے ہمارے سامنے کوئی چیزیں کہتے ہیں میں آپ کو نہیں بتا دوں کہ میں روزے میں نہیں روزے ٹھیک ہے ہمارے پختنخاں میں تم روزے نہ رکھو نا تمہارا تمہارا سات نسل تک لوگ یاد رکھے گا کہ میرے باپ نے روزے نہیں رکھتا میرے بہین روزے نہیں رکھتا ادھر لوگوں کے سامنے کیا کہنا تھا جو اپتہ پاس میں زلزل آیا تھا ادھر فاشی بہت زیادہ تھی اس وجہ سے زلزلہ بھی تو ادھر آیا تھا لاہور میں فاشی نہیں آگیا زلزلہ تو پورا پاکستان میں آیا تھا لوگوں کی بات کروں ویسے تو میں اس بات میں یقین رکھتا ہوں اور یہی چیزیں میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنائے یہاں پہ اسلامی نظام لے کر آو لیکن آپ فالو کرو باہر کا نظام یورپ کا نظام اور پھر آپ یہ ہمارے دشمن ہے آپ تو نظام چینج کرو نا آپ سود کا نظام ختم کرو ہم یہ بات نہیں کرتے کہ انڈیا کی بات ہم ایران کی بات کرتے ہیں ہم پنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں پوری دنیا دنیا کے ٹی وی کیا بتا رہے ہیں دنیا کے ٹی وی بتا رہے ہیں کہ موڈی کو پیس کا اوارڈ مل رہا ہے دنیا میں پیس کروار ہے وہ دنیا میں امن کا اوارڈ مل رہا ہے دنیا کہہ رہی یہ بتائیں وہ مسلمان ہے نا وہ پاکستان سے باقی آپ خوانستان لا الہ الا اللہ چلارے پاکستان لا الہ الا اللہ چلارے ہوں کیا چیز ہوتے ہیں افغانیستان کی طرف سے اٹیک ہوتے ہیں اور وہ سیکٹوی کرتے ہیں سر یہ بہت لمبی سٹوری ہے یہی بات ہے جب نالچ نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کا سچویشن بنے گی لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ کسی ہی کابی جو پاکستانی ہو انڈین ہو افغانی سانی ہو جو اپنے پاکست اپنے کنٹری سے پیار نہیں کرے گا وہ کبھی کسی سے پیار نہیں کر سکتا لیکن غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بھی کریںREWемران خان نے پاکستان سے نیچے آئے گا تو عمران خان کہتا ہے ہم نے امریکہ سے جنگ کرنا تو امریکی سے بھی ہم جنگ کریں گا کیوں؟ جب دوستی کے نام پیسے کسے لیں گے جب دوستی کے نام آئے گا ہم دوستی پہ کریں گا جب بات تو سنو جس سے بھیگ لیتے ہو جو تمہیں بھیگ دیتے ہیں اسے جنگ دلوگے جو تمہیں روٹی دیتے ہیں اسے جنگ دلوگے تم اللہ خیر الراجقین اللہ خیر الراجقین ہم محنت کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے کمارے آپ سب اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں بہت کرنے کی بات نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا نالیج کا بھی ہوتا ہے آپ نے دیس آٹنی ہونا کیونکہ میں یہ فیض کرتا رہتا ہوں اور اس سے کئی گناہ زیادہ چیزیں فیض کی ہیں میری ذیمہ داری ہے ان بھائیوں کا سمجھانا آپ یقین کیجئے آج میں بڑا تکلیف میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے نا میری بات سنوی سر میں اس مارکٹ میں کھڑا ہونا ہوتا ہے میں نے میرے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے نا میرے ہمسائے جو میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں میں کوئی ہیرو بننے کے لیے نہیں کہہ رہا میں نے سچ بول کے بھسا ہوں بس یہ میرے ساتھ ہوئے کہ میں نے سچ بول دیا نہیں اب تو زیادہ کرنا ہے انٹریو بھائی جان اب تو زیادہ کرنا ہے جتنا مجھے انہوں نے کر دیا اب تو میں کھل کے بات کرتا ہوں اب میں نہیں ڈرتا ہوں میں کھل کے کہتا ہوں جی انڈیا ٹھیک ہے بیسٹ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کر سکتا تو ان چیزوں کو پھر طریقے سے لے کے چلتے ہیں ہیر ہارے کی اپنی 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 اپنین ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی کوئی بھی شہری وہ چاہے انڈیا کا ہو پاکستان کا ہو افغانستان کا ہو جو اپنے کنٹری سے پیار نہیں کرے گا وہ کبھی کسی کا سکا نہیں ہو سکتا لیکن کنٹری سے پیار کرنے کی یہ نشانی نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کہہ دو پاکستان زندہ بد پریکٹیکل ہی کچھ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو لوگوں میں سچ لے کر آنے کی ضرورت ہے جو دنیا میں چل رہا ہے وہ دکھانے کی ضرورت ہے اور یہی چیزیں جب یہ پاکستانی ہم لوگ سمجھیں گے تو شاید ہمارے یہ جو ایشیوز ہیں یہ سالو ہوں گے یہ ویڈیو ہم نے سٹارٹ کی اور کس سائٹ پہ گئی کیسے گئی تھوڑا سا مطلب یہ ایشیو تھا عابد بھائی وائنڈ اپ کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو بھائی ہیں جو بھی ہیں سر مسلمان ہم سب ہیں میں ادھر سے شروع کرتا ہوں بات ارے یار ہمارا اسلام یہ تعلیم نہیں دے رہا ہے جو ہم نے تعلیم بنا لی ہے اسلام کے بیچ میں اسلام تو پیس کا امن دیتا ہے پوری دنیا میں پیس کا پیغام دیتا ہے اسلام ان کا مائنڈ کیسے ایسا بن گیا ان کا مائنڈ بن گیا جی مودی پتا نہیں کیا ہے مودی ٹیررلسٹ ہے مودی نے مسلمانوں کے صدقات دی ہیں مودی نے مسلمانوں کو قطر دی ان کا دماغ اس سے ہڑتا نہیں ہے ابھی تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ دنیا مودی کو کیا کہہ رہی ہے سودیا نے کیوں وارڈ دے دیا سودیا ریبیا جہاں آپ کا مکہ مدینہ میں بات بتا رہا ہوں لوگ تو سن رہے ہیں نا سودیا ریبیا جہاں پہ آپ کا مکہ مدینہ جہاں پہ حج ہوتے ہیں آپ کے عمرے ہوتے ہیں وہ مودی کو اچھا کہہ رہے ہیں دوبائی UAE انڈیا کے کشمیر میں سب سے بڑی انویسمنٹ کر رہا ہے انڈیا کے کشمیر کو وہ سوزر لینڈ بنانے جا رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بریج ادھر بن رہے ہیں یونیورسٹی ادھر بن رہے ہیں میڈیا ادھر ازاد ہے سکس جی کی تیاریاں ادھر ہو رہی ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جب ترقی کر رہے ہیں تو ہم کیسے کہہ دیں گے یار وہ ترقی نہیں کر رہے ہیں ہم انہیں برا کیسے کہہ دیں مودی کو مقصد یہ ہے کہ ہم بھی یہاں پہ کریں میرا مقصد یہ ہے انڈیا مسلم لڑکی کا کل میں انٹرویو سن رہا ہوں خدا کی قسم میرے رومتے کھڑے ہو گئے وہ انٹرویو سن گئے اس نے کہا ہم اتنے خوش ہیں انڈیا میں اتنے خوش ہیں ہمیں کوئی تنگ کرتا نہیں ہے ہمیں کوئی زبردستی کوئی بات نہیں کرتا کوئی ہمیں پوچھتا نہیں ہے یہ صرف میڈیا میں دکھاتے ہیں وہ انڈیا کا ایک کشمیری جو ہے نا کشمیری وہ پکڑا گیا وہ فساد سود کرواتا ہوتا تھا ایک چیز میں کہنا چاہوں گا دیکھیں ہمیں انباعث رہنا کی ضرورت ہے اور رہنا بھی چاہیے وہاں پہ ایشو ہوں گے نہیں ہے بھائی نہیں ہے ہوں گے لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ ہندو مسلم کا اب وہ آپس میں لڑائی ہوگی آپ نے ٹیگ لگا دیا یہ ہندو میں مسلم تو وہ اتنے خوش تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس دور میں جب ادھر وہ تالیبان مطلب آپ کہہ لو تالیبان تو نہیں مجاہدین تھے وہ اس دور میں کیا ہوتا تھا کشمیر کبھی ترقی ان لوگوں نے کوئی اچھی چیزیں دیکھی نہیں تھی کشمیر والوں نے جب موڈی نے ادھر سب کے لیے عام کیا اسے کھول دیا لوگ آتے ہیں ادھر اب دیکھنے کے لیے کشمیر کی خوبصورتی دیکھنے آتے ہیں جب ادھر کھولا جوک روڈ ویزیٹر آئے ہیں پیچھلے سار ادھر مکڈونل کے ایف سی ادھر ہر قسم کا برینڈ اب آپ کو نظر آنے لگ گیا ہوا ہے ادھر مطلب وہ اپنے آنے والے ابھی تو میں کہہ رہا ہوں نا مجھے لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں لوگ آنے والے چند سالوں میں آپ کا کشمیر انڈیا کا ادھر لوگوں نے ایسے آنا جیسے آپ لنڈن جاتے ہو آنے والے ٹائموں میں یہ ہونا ہے دوسے نمبر پہ ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی جس کنٹری کے گینس پاکستان کی پبلی کو کیا جاتا ہے چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ انڈیا ہو ستر سال ہم اس کے گینس چلتے ہیں پھر اچانک ہماری پالیسی بدل جاتی ہے جیسے ابھی اسرائیل ہمارا یہاں سے مسالے گئے ہیں ڈرائی فروٹ گیا ہے اب کسی پاکستانی کو چاہے وہ مذہب کےوں لے کر یوز کرے یا جیسے بھی کہ اب تو کسی نے پروٹیس نہیں کیا یعنی کہ ستر سال ہم ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں آج ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں سب جوپ ہیں ایسے ہی انڈیا کے ساتھ ہوگا کہ ہمیں شروع سے نفرت کھائی گئے ہیں جب کوئی اپنا مطلب آئے گا تو پھر ریلیشن بہتر پھر ہمیں بھی کہیں گے ہاں ہاں بھائی آپ بھی ریلیشن بہتر کتنا اچھا دماغ تھا انڈینز کا کتنا اچھا دماغ تھا انہوں نے سب سے پہلے ایم یہ بنایا کہ ہم اپنی چیزیں خود بنائیں گے ہمیں دیکھیں نا چائنہ نے کیا کیا تکلیف ہوتی ہے بھائی جان ہمارے سے چائنہ نے کیا گیا ہے سر آپ کو پتہ چائنہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا ہوئے چائنہ کے بارے میں ہم کو پلے موسلم لفظ نہیں نکال سکتے کیونکہ وہ خدا ہے وہ تمہیں بھیگ دیتا ہے سر میں تو آج کروں گا یہ باتیں چائنہ آپ کو بھیگ دیتا ہے آپ کے موں میں ڈال دیتا ہے جب بھی ہوتا ہے وہ بھی اپنے مفاد کے لیے آپ یقین کیجئے کہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ہندووں نے وہ سلوک نہیں کیا جنہیں آپ ہندو کہتے ہو جہاں مودی کہتے ہو جو سلوک چائنا میں یہ شہو چنگ چنگو چنگو نے جو کیا ہے نا اور جو مسلمانوں کے ساتھ در ہوا ہے اور ادھر میڈیا کی کیا زادی آئی تک کوئی بول بھی نہیں سکتا کوئی نہیں بول سکتا آپ کا پاکستانی میڈیا دے لو جو نے پڑھا دیا انہوں نے اس سے علاوہ بات ہی کوئی نہیں کرنی جو نے کہہ دیا کہ تم نے ہمیشہ یہی چلانا ہے سوال کیا گیا تھا کہ جو چائنا کے مسلم تھے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ کیسی کنڈیشن میں ہیں انہوں نے یہ بولا کہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ مطلب میں نہیں بات کروں گا بات کو نالیج نہیں ہے اس طرح سے انہوں نے نالیج وہ تھا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو نالیج دے دیا تھا نا عمران خان صاحب کو کہ انڈیا کوئی برا کہنا ہے انڈیا کوئی ہر ٹیمبر ٹارگٹ کرنا ہے مودی صاحب کو پوری دنیا میں رولنا ہے وہ اسارہ کو عمران خان صاحب نے اپنے کام بڑا ایمانداری سے کیا اگر عمران خان صاحب نے اس ٹائم بھی اکلمندی سے کام لے لیا ہوتا کیونکہ تو اکلمند انسان تھا جو ایشو تھا وہ کرتے ضرور کشمیر کے ایشو پر بات کرتے لیکن ٹریڈ میرے ہیں عمران خان صاحب اکلمند انسان تھے انڈیا کے ساتھ دوستی تھی سارے زندگی یہ انڈیا جاتے رہے تھے انہوں نے اپنے دماغ سے نہیں چلے یہ چلے کسی اور کے دماغ سے سر دنیا ابھی بھی کسی سے پوچھیں گے وہ کہیں گے گریٹ عمران خان اس سمجھے کرکٹ کو لے کے وہ آج بھی گریٹ عمران خان اسلمان خان کے موہ سے سن رہا ہوں میں اس کا انٹرویو میں پوچھا گیا گریٹ عمران خان تو عمران خان کو لوگ اتنا جب پسند کرتے تھے تو عمران خان کو اس کے اوپر پورا اترنا عمران خان صاحب کے دماغ میں جو بٹھا دیا گیا جو اسے کیسر دے دی گی کہ تُو نے بس انڈیا کو ایسے رولنا ہے وہ انڈیا کو ایسے رولتا رہا اب آپ دیکھ لیجئے گا اور یار ایک شیدہ ٹلی ایک شیدہ ٹلی جو ہے جسے کوئی موں نہیں لگاتا یقین مانو تھڑے باز آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مندر کی گھنٹی ہیں بند کروا دوں گا میں یہ کروا دوں گا یہ وہ بندہ ہے جو بیس سال سنیے نا یہ کون بندہ انڈیا کے خلاب بات کر رہا ہے جو بیس پچی تیس سال سے گورنمنٹ میں ہے کبھی وہ کسی چیز کا وزیر ہوتا ہے کبھی کسی چیز کا مشرف ہو وہ اس کے ساتھ ہے ریلوے کے وزیر کا بھی دفعہ ہے نوان شریف ہو وہ اس کے ساتھ ہے زرداری ہو وہ اس کے ساتھ ہے جونسی گورنمنٹ آئے وہ ٹلی اس کے ساتھ ہے آپ نے عمران حان صاحب کی بات کی ہے تو عمران حان صاحب جیسے گورنمنٹ میں تھے تھوڑا بہت اگینس بولتے رہے اگریسیو اپنا انہوں نے موڈ رکھا اب وہ ہر سپیچ میں یہاں پہ تو لوگوں کو پتا نہیں ہے ہم تو یہ میڈیا سے ہمیں پتا ہے وہ ہر سپیچ میں انڈیا کو اپریشیٹ کرتے ہیں